افغانستان میں صالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد خیبر پختونخواہ کے راستے پاکستان میں منشیات کی سمگلنگ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے حکام کا کہنا ہے گزشتہ ماہ ترخم بارو کراسنگ پر اربو روپے کی منشیات پکڑی گئیں یہ تو بہت ہیوچ کونٹیٹی میں ہے 1.6-1.7 ٹن ہے ہیوچ کونٹیٹی ہے اور اس کی ویلیو انٹرنیشنل مارکٹ میں ہے وہ 1.3.5 بیلین اس کی ویلیو ہے اور یہ ترخم بارڈر پہ بلکہ پاکستان جو کسٹم کی تاریخ ہے اس میں بھی انپریسیڈنٹڈ ہے اور ہیسٹارک ہے اس بارڈر پہ کبھی اتنی جو اتنی مقدار میں کسی ایجنسی نے بھی کسٹم کو تجھوڑے کسی ایجنسی نے بھی اتنی مقدار میں اسی بارڈر پہ اتنی مقدار میں جو ہے نرکاٹکس پکڑی نہیں ہے اور اس میں آئیس، ہیروائن، چرس اور اوپیم جس میں شامل تھا کسٹم حکام کے مطابق طالبان کے قابل پر کنٹرول کے بعد سے دونما مالک کے درمیان کاروبار کو شدید دھچکہ لگا ہے گزشتہ ایک ماہ کے عرصے کے دوران افغانستان سے ساڑھے چار ہزار کنٹینرز پاکستان میں داخل ہوئے جن میں دو ہزار چار سو ساٹھ رکھ خالی تھے کسٹم حکام کہتے ہیں سمگلرز منشیات کو خالی کنٹینرز میں چھپا کر سمگل کرتے ہیں زرائے ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق بھارتی حکام نے ستمبر کے مہینے میں افغانستان سے سمگل شدہ تین ٹن ہیروین گجرات میں پکڑی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی موجودہ غیر مستحق معاشی صورتحال منشیات کے کاروبار کے فروغ کا سبب بن سکتی ہے افغانستان میں طالبان آلیڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم بارڈرز کو کنٹرول کر سکیں وہاں کی ایکانومی ڈی سٹیبلائزڈ ہے طالبان کے آنے کے بعد وہاں پر تجارتی راستے سارے رکی ہوئے ہیں وہاں کی ایکانومی دن بڑی نیچے جا رہی ہے تو جب وسائل نہیں ہوں گے تو طالبان ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہیں اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال افغانستان میں ریکارڈ چھ ہزار ٹن افیون پیدا ہوئی ریپورٹ میں کہا گیا کہ بیدن اقوامی امداد کی عدم موجودگی میں افیون سے حاصل ہونی والی آمنی افغان معیشت کا چھے سے گیار افیصت ہے دوسری جانب طالبان کہے چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں منشیات کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا اور اب بھی ان کی کوششیں جاری ہیں طالبان منشیات کے فروغ کی لوگ تھام کے حوالے سے نمائی کوششیں کر رہے ہیں اس حوالے سے کمیٹی کا قیام بھی عمل میں آیا ہے طالبان کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ غیر قانونی مواد کو دیگر ممالک سمگل کیا جائے افغانستان کے اندر بھی منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری ہیں تاہم ڈاکٹر عرفان اشرف کے مطابق طالبان عملی اقدامات نہیں کر رہے پھر یہاں ایک اہم تشویش یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں ہونے والی دہشتگردی کی کاروائیوں کی اکثریت کی مالی معاونت منشیات کی آمنی سے ہوتی ہے دنیا کا سارا فوکس ٹیررزم پہ تو ہے لیکن جو انڈر بیلی ہے ٹیررزم کی وہ نارکوٹیکس ہے اس کی وجہ سے اس پوری ریجن کو جو ہے گولڈن کریسنٹ کہتے ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں ہو رہی اس لیے جو ٹیرر فائننسنگ ہے وہ نارکوٹیکس ہی کے پیسے کے ذریعے ہو رہا ہے حکام کا کہنا ہے کہ پاک افغان سہارت پر نوی فیصد سے زائد علاقے پر بارڈ کی تنصیب کے بعد غیر قانونی تاریخوں سے سمگلنگ میں نمائی کمی دیکھنے میں آئی ہے لیکن پاکستان کے کسٹمز حکام کہتے ہیں کہ منشیات کی روک تھام کے لیے سرحد پر مزید سیکیورٹی کی ضرورت ہے نظر الاسلام فائس اف امریکہ پشاور